اس خبر پر کون بیان بازی کرے گا اور کس کی ذمہ داری طے ہوگی کیونکہ ایک فیکٹ ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کے پیرو تلے زمین نکل جائے گی کیونکہ نئی دلی ریلوے سٹیشن کیمپس میں کرنٹ سے مائلہ کی موت نے پورے سسٹم کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا سوچئے ہائی ٹیک سوویداؤں والا نئی دلی ریلوے سٹیشن جہاں سے ہر دن قریب پانچ لاکھ یاتری الگ الگ جگہوں کے لیے ٹرین پکڑتے ہیں اس ٹیشن کے باہر ساکشی اہوجہ نام کی مائلہ کی کھمبے سے کرنٹ لگ کر موت ہو گئی دیش کی راجدانی ہے یہ ساکشی کی موت کے لیے آخر کون ذمہ دار ہے اور جو ساکشی کے ساتھ ہوا کیا گیرنٹی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ آنے والے سمیں میں نہیں ہوگا ریلوے کے اتھکاری جب ساکشی کے گھر والوں سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو پروار والوں نے بھی ان سے یہی سوال کیے ساکشی کی پتی کی باتیں سن کر آپ کو ہم بھی ہوگا اور لاپروہ سسٹم پر کروہ بھی آئے گا آپ کو پتا ہے یہ نیگلیجنس کیوں ہوئی؟ نیگلیجنس کیوں ہوئی؟ کیونکہ بھارت میں جو قانون ہے ڈیتھ بائی نیگلیجنس 304 اے اس میں صرف دو سال کی سزا ہوتی ہے اگر آج ایون کاراباز ہوتی تو شاید نیگلیجنس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اب زاکشی کیس کی جانچ کے لیے دلی پولیس نے سپیشل ٹیم کا گھٹن کیا ہے آج ایف ایس ایل کی ٹیم نے موقع پر جا کر سین کو ریکریٹ کیا اس کے علاوہ Central Electricity Authority نے بھی جانچ شروع کر دی ہے صرف جانچ کر رہے ہیں سوچئے ماملے میں ریلوے کو چٹھی لکھ کر حادثے کے لیے ذمہ دار ایجنسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے چٹھی لکھ کر پوچھا گیا ہے آ کے بتائے گا کی میری گلتی ہے کوئی تاکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے لیکن ساکشی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو ضرور جانا چاہیے کیسے چند منٹ میں ایک ہستی کھیلتی زندگی سسٹم کی لیکیج کی بھیٹ چڑ گئی ڈیتھ بائی نیگلیجنس ڈلی کے پریت ویہر کی رہنے والی ساکشی اپنے سات اور نو سال کے دو بچوں اور بہن کے سار چھٹی منانے اپنے مائی کے چندیگر جا رہی رویوار صبح ساڑھے پانچ بجے وہ وندے بھارت ٹرین پکڑنے کے لیے نئی ڈلی ریلوے سٹیشن پہنچی اور پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے رہی بارش کے قارن سڑک پر پانی بھرا تھا تو اس نے بچنے کے لیے اس خمبے کا سہرہ لی کھولے تاروں کی وجہ سے ایک خمبے میں کرنٹ آ گیا اور کرنٹ کی چپیٹ میں آ کر جان چلی بچوں نے ماں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ساکشی نے انہیں چلا کر دور کر دیا جب وہ یہاں پارکنگ علاقے میں پہنچی تو پوری رات بارش ہونے کی وجہ سے یہاں اچھا خاصا پانی بھرا ہوا تھا اور اس کے بعد اس محلہ نے ٹیک لینے کے لیے سہرہ لینے کے لیے جیسے اس خمبے کو چھوا تو اس خمبے میں کرنٹ دور رہا تھا اور محلہ اس خمبے سے چپک گئی پیشے سے تیچہ ساکشی نے پہلے پریوار کے ساتھ کار سے جانے کا پلان کی لیکن چنڈگر دلی وندے بھارت فرین کے بارے میں پڑھنے سننے کے بعد انہوں نے پلان بدل دی ساکشی کو کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی سندگی کی گاڑی پر ہی بھریک لگا دے گا پریوار والوں کا آروب ہے کی گھٹنا کے بعد کافی دیر تک کوئی مدد کے لیے نہیں آیا آسپاس کے آٹو ٹیکسی ڈرائیوروں کی مدد سے ساکشی کو اسپطال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرتھ ہوشت کر دیا دور بھاگیا دیکھئے جس خمبے کے کرنٹ سے ساکشی کی جان گئی اس کے اوپر کسی نے بھاگوان کی خندت نورتی رکھی تھی بھاگوان بھی ساکشی کو کال کے کال میں جانے سے بچا نہیں سکتا آسپاس کے آٹو اور ٹیکسی ڈرائیور جو تھے ان کو پچیس منٹ لگے لاتھی ڈنڈے بیل سے ساکشی کو بچانے سوچیے سوچیے یہاں پر کوئی مینجمنٹ نہیں تھا